اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسرائب کیجئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے چلی شروعات کرتے ہیں چٹ چٹ کی what time do you get up in the morning آپ صبح کب اٹھتے ہیں I get up at 5.30 a.m. in the morning what time do you go to bed اگر آپ کس وقت تو سونے کے لئے جاتے ہیں I go to the bed at 11 p.m. where do you spend your holidays آپ اپنی چھٹیاں کہاں مناتے ہیں I spend my holidays at my native place or any hill station میں اپنی چھٹیاں کبھی اپنے آبائی وطن میں یا کبھی کسی hill station پر گزارتا ہوں what adventures do you like boating, trekking, scuba diving, mountaineering or something else آپ کو کس خسم کی مہم جوہاتی adventures جو مہم جوہی کی کام پسند ہے جیسے کہ boating, trekking, scuba diving, mountaineering وغیرہ I like boating very much مجھے بوٹ چلانا بڑا پسند آتا ہے after you finish your education would you like to work close to nature what would you like to do تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ خدرت سے خریب رہ کر کون سا کام کریں گے yes I would like to remain close to nature I will live in my farm house near the nature let's begin چلی شروعات کرتے ہیں koromandel fishers یعنی koromandel کے مچھیرے یہ جو پویم ہے یہ جو نظم ہے اسے ہماری بہت ہی مشہور شائرہ سورجنی نائیڈو نے اسے لکھا ہے اور اسے ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے koromandel fishers rise brothers rise the awakening sky spray to the morning light rise یعنی یہ اٹھنے کیلئے کہہ رہی ہے rise brothers rise the awakening sky spray to the morning light یعنی وہ koromandel کے مچھیروں سے کوئی زندگی کو بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ صبح ہو رہی ہے اے میرے دوستوں اے میرے بھائیوں اٹھ جاؤ 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 تیز ہوا ہے صبح کی گود میں آپ کا استقبال کر رہی ہیں the wind lies asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night اور جو ہوا ہے وہ asleep یعنی کہ سو چکی ہے سو رہی ہے in the arms of the dawn یہ صبح کی گود میں ایک بچے کی طرح جو ساری رات روتا رہا come let us gather our nets for the shore and set our catamaranes free اس وقت koromandel کے مچھیرے ایک دوسرے کے ساتھ سمندر میں مچھلیوں کا شکار کرنے اپنی ناو میں سوار ہو کر نکل پڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سمندر کے راجہ ہیں come let us gather our nets چلو جمع کرتے ہیں ہمارے جال اور نکل پڑتے ہیں to capture the leaping wealth of the tide for we are the kings of the sea اب یہ tight کیا ہوتا ہے یہ مدو جذر کو کہتے ہیں اور wealth یعنی سمندری دولت اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کا کیا ہے ہم سمندر کے راجہ ہیں catamaranes یعنی کہ چھوٹی ناو جو ہوتی ہے اس کے لئے استعمال کرتے ہیں no longer delay let us hasten away in the track بلکل بھی ہمیں دیری نہیں کرنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم سمندر کے راجہ ہیں اور ایک دوسرے کے حوصلہ افضائی کر رہے ہیں اور بڑی بڑی مچھلی پکڑنے کا ارادہ کرتے ہیں no longer delay لے دیری نہیں کرنا ہے let us hasten away in the track of the seagull's call seagull's call یعنی کہ وہ جو سمندر کیا بلاوا ہے اس کو خوشامدید کہہ رہے ہیں اور نکل پڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب دیر نہیں کرنا ہے اور جو سی برڈ ہے سیگل یعنی خسم کا پرندہ ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ اس کے بتا رہا ہے کہ مچھلیا کہاں پر ہے اور وہ پکڑنے کیلئے ہمیں کہاں جانا ہے the seas are our mother the cloud is our brother the waves are our comrades all اب یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو سمندر ہے وہ سمندر ہماری ماں ہے بادل ان کے بھائی ہے اور سمندر کی لہرے waves یعنی سمندر کی لہرے وہ ان کے ساتھی ہے what thought what though we toss at the fall of the sun where the hand of the sea god thrives what though we toss at the fall of the sun اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سورج غروب ہوگا تو وہ واپس لوٹ آئیں گے اور ان کو اس بات کا یقین ہے کہ دنیا کو پالنے والا ان کی جانوں کی حفاظت کرے گا that where the hand of the sea god drives he who holds the storm by the hair will hide in his beast of our lives he who holds the storm by the hair جو جو سطوفانوں کو پکڑ لیتا ہے اور چھپا لیتا ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ بہت خوبصورت منظر کو آگے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے سینوں سے لگائے ہوئے ہے ہماری جان کا رکھوالا ہے sweet is the shade of the coconut glade and the scent of the mango grew sweet sweet is the shade of the coconut glade اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کھلا آسمان ہے ناریل کے درخت ہے اور آمو کی خوشبو نے یاد دلا رہی ہے کہ اس کی جو خوشبو ہے وہ ایک مٹھاس کا منظر پیش کر رہی ہے and sweet are the sands at the full oh the moon with the sound of the voices we love اور جس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریت ہے یہ ریت کے ساحل ہے اور جو چمکتا ہوا چاند ہے اور جو آواز کرتی ہوئے محبت بھری آوازیں ہیں تو جس طرح پونم کے وقت منظر ہوتا ہے وہ انہیں بہت زیادہ پسند آتا ہے وہ آوازیں بھی انہیں بہت پسند آتی ہیں سمندر کے کنارے پونم کی رات میں کیونکہ اس وقت جزر بہت زیادہ مدد جزر بہت تیز ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ آسمان کو چومتی ہوئی لہریں جو ہیں وہ انہیں بہت پسند ہے سپری یعنی کہ جو زوردار لہریں اٹھتی ہے اس سے جو فیز بنتا ہے فوم یعنی کہ ایک قسم کا گولہ بن جاتا ہے کپاس کی طرح دکھنے والا حالہ کہ وہ سمندری پانی کا فیز ہوتا ہے وہ بہت انہیں سویٹر یعنی بہت میٹھا ترین لگ رہا ہے میٹھا تر لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اے بھائی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جہاں پر آسمان سمندر سے ملتا ہے اور وہاں تک ہم سفر کریں گے اور سفر کر کے کوشش کریں گے کہ ہم اپنی منزل کو پالیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ